موسیقی خیب و پتنخواہ کے مختلف شہر بالخصوص پشار اس وقت دند اور گرد و غبار کی لپیٹ میں ہیں سورج کی کرن ہے کہ بمشکل ہی دن میں کہیں دکائی دے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مقام احولیات نے اس دند کو سموک قرار دینے سے انکار کر دیا ہے مقام احولیات کے ڈیکٹر سنولا کے مطابق لاہور اور فیصل آباد کے مقاملے میں پشار میں کارخانی اور فیکٹریا کم ہیں بیشتر بندی پڑی ہیں جس کے ویسے حافظہ میں کاربن ڈیکسائیڈ اور دیگر کیمیکل کی آمیزیز بھی کم ہیں ہمارے صوبے کے لحاظ سے تو ابھی اتنا سیریس ایشوز کو میں نہیں کیسے بلکہ کتنا نظر بھی نہیں آرہا ہے لیکن جہاں تک پنجاب کا تعلق دے پنجاب میں یہ چیزیں کافی زیادہ نظر آرہی ہیں سموک کو فوق قرار دینے کی باوجود محکمہ محولیات کی جائب سے اس دلی حکومت کو خط لکھ دیا گیا ہے جس میں سائیڈ ویسٹ اور بٹا خشت میں ٹائروں کی جلانے پر پابندی آئیت کرنی کی ہدایت جاری کی گئی ہیں دوسری جانب باعش نہ ہونے اور گرد و غبار بڑھنے سے شہری مختلف اقسام کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں ماحول بھی آلودہ ہو رہے ہیں سموک بھی زیادہ ہو رہی ہے پشاور میں اور ماحول آلودہ ہونے کے وجہ سے پھر ڈسٹ بھی ہے بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں کافی زیادہ اس سے یہاں حکومت آپ نے کس کے اور انٹر میں یا اس کی اور جگہ میں اس کو لے جائے یہ لوگ جلاتے ہیں یا شاپر وغیرہ یہ جلاتے ہیں یہ لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے اس سے بیماریاں بھی بہت زیادہ بھی ہے کوئی خانسی کا وہ زکام کا وہ اور آنگوں کا تو حکومت کو اس کا فوری اس فورن ایکشن لینا چاہیے محکم و ماحولیات کی جام سے اس موک کی پیشکی تدارک کیلئے خطار انڈویسٹری سٹیٹ کو ہارڈ ڈیئی خان اور پشاور میں بڑے کار خانوں میں ماحولیاتی علود کی جانچنی کیلئے ٹی وی بھی تشکیل دے دی گئی ہیں کے مرمان اور حیات کی ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پشاور